بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کو میں کوشش کروں گا کہ مختصر رکھوں اور آج کی یہ ویڈیو میری آپ کو کچھ بتانے کے لیے نہیں بلکہ بطور طالبین کچھ سوالات کرنے کے لیے ہے یہ سوالات میرے سینئر ہیں بڑے بھائی ہیں دوستوں کی طرح ہیں بہت شفقت سے پیش آتے ہیں بڑی رہنمائی کرتے ہیں ان کے ساتھ میں نے تین اداروں میں کام کر رکھا ہے تو میرے سینئر ہیں کلیگ ہیں روف کلاسرہ صاحب ان سے ہیں شگر سکینڈل آنے کے بعد سے روف کلاسرہ صاحب نے اس سکینڈل پر مسلسل چار ویڈیوز کی ہیں ان چار ویڈیوز کے بعد روف کلاسرہ صاحب نے آج ایک کولم لکھا ہے ان تمام چیزوں کے بعد مجھے خیال آیا ہے کہ مجھے یہ ویڈیو کرنی چاہیے اور کچھ سوالات ضلور پوچھنے چاہیے تو جب پہلی ویڈیو روف کلاسرہ صاحب نے کی شگر سکینڈل آنے پر تو اس پہلی ویڈیو کے آغاز میں ہی روف کلاسرہ صاحب نے عمران خان صاحب کو وزیراعظم کو داد دی اور کہا داد دینی پڑے گی پرائم منسٹر کو ماضی میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا اور پھر اس کے بعد روف کلاسرہ صاحب نے عمران خان صاحب نے جو ریپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کی اس کو داد دی دوسری ویڈیو کی روف کلاسرہ صاحب نے اور کہا کہ کریڈٹ مل رہا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو کریڈٹ ملنا بھی چاہیے تیسری ویڈیو میں دیرکیمہ سڈن چینج اور روف کلاسرہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب پولٹیکل مچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ پیور پولٹیکل فیصلے ہیں پھر اس کے بعد ان فیصلوں کی انہوں نے بتایا کہ جہانگیر خان ترین ان کے قریب ترین لوگ جنہوں نے پارٹی پر انویسٹ کیا ان کے خلاف بھی وزیر آزم جائے وہ کارروائی کر رہے ہیں اس کے بعد روف کلاسر صاحب نے آج کولم لکھا ہے اپنے کولم آخر کیوں کا انہوں نے انبان دیا ہے تم قتل کرو کے کرامات کرو تو اس میں انہوں نے ماضی کا حوالہ دیتے ہو لکھا کہ پہلے حکومت نے یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے اس کیٹل کا کریڈٹ لے رہی ہے میاں نواز شیریف کا ایک واقعہ بتایا کہ انہوں نے جب تختہ الٹا گیا تھا اس سے پہلے بینکوں سے قرزہ لیا گیا تھا قرز اتاروں مجھ سواروں اس کی انہوں کا حوالہ دیا بتایا کہ تقریر کی بڑی داد لی واپس آئے میاں صاحب اپنے ایک کئی برس بیٹھ گئے تھے عشرہ اس سے زیادہ وقت بیٹھ گیا واپس آئے اپنے ایک رشتہ دار کو بینک کا صدر لگایا اور چار عرب تین سے چار عرب روپے دے کر قرزہ جو ہے اسے جان چھڑا لی زمین واپس مل گئی شہباز شریف صاحب نے زمین کو کمرشل میں شامل کر دیا اور تیس عرب روپے اس کی مالیت ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے ہی سکینڈل پر کابینہ کابینہ سے پنجاب کابینہ اور پھر اس کے بعد خود ان فیصلوں کی ذمہ دار تو داد سمیٹ رہی ہے ان کا ہی لکھنا اپنے کالم کے آخر میں کہ الٹا یہ سکینڈل کی مشہوری کر کے کریڈٹ اور داد لے رہے ہیں انہوں نے تم قتل کرو ہو کی کرامات کرو ہو کیوں نام رکھا ہے لکھا کہ ایک واقعہ آدھا گیا بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندی 1975 میں امرجنسی لگا دی تھی اپوزیشن نانماؤں کو جیل اور پریس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ لکھتے ہیں کہ ان حالات میں پندر اگست کو نئی دلی کی لال قیرے میں تقریب ہوئی وزیراعظم اس مشاعرے میں موجود تھی کلیم آجز نے اس مشاعرے میں اندرہ گاندی کی طرف اشارہ کر کے ایک شیر پڑھا شیر پر بہت داد ملی لیکن مشاعرے کے منتظمین کا خون خوشک ہو گیا کلیم آجز کا یہی شیر موجودہ شوگر سکنڈل پر عوام اور میڈیا کی طرف سے ملنے والی بے پناہ داد پر پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے دامن پہ کوئی جھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو ہو اب بطور تعلیم میرے روف کلیم آجز صاحب سے وزیراعظم کو دوسری ویڈیو دی کہاں کریٹ مل رہا ہے ملنا چاہیے تیسری ویڈیو میں کلاسر صاحب جو ہیں ان کی لائن تھوڑی سی چینج ہوئی اور انہوں نے اس کو ڈیفرنٹ آنگل سے دیکھا چوتھی ویڈیو میں کلاسر صاحب نے خان صاحب اور ترین صاحب کی لڑائی جہاں سے شروع ہوئی تھی نا اہلی کا فیصلہ اور اس کے بعد تمام چیزیں ان کا پسی بنظر بتایا بہت خوبصورت ویڈیوز کی میرا سوال یہ کہ کیا کلاسر صاحب کو پہلی ویڈیو بناتے وقت نہیں معلوم تھا کہ خان صاحب کہاں سے آ رہے ہیں کیا کرتے رہے ہیں اور اس شگر سکینڈل کی بیسز جو ان کی نظر میں اب ہیں پہلے نہیں تھی دوسری ویڈیو میں نہیں تھی پھر یہ کولم تو کیا تھا جو انہیں اچانک ان چار دنوں میں بعد میں پتا چل گیا ہے جو پہلے ابتدائی دو ویڈیوز میں نہیں پتا تھا تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو میں انتہائی عدد کے ساتھ احترام کے ساتھ سیکھنے کی خاطر کلاسر صاحب سے آپ سب کے لئے اپنے لئے سوال بھی کر رہا ہوں اور جاننا بھی چاہتا ہوں